بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی فراوسین قاسمی کیا صحیح کیا غلط جو مسائل کی سیریز چل رہی ہیں آج اس کی ایک نئی ویڈیو لے کر آپ ذات کے خدمت میں میں حاضر ہوا ہوں آج کے ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ اگر نماز کے اندر امام سے کوئی غلطی ہو جائے مثال کے طور پر آپ نماز امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو امام کو کس طریقے سے بتانا چاہیے امام کو کس طریقے سے یہ بتانا چاہیے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے یعنی کہ مثال کے طور پر اگر امام نے تیسری رکعت کے اندر بیٹھنے کی کوشش کرنی یا وہ بیٹھ گئے ہیں تو ان کو یہ بتانا ہے کہ تیسری رکعت ہے تیسری رکعت میں نہیں بیٹھنا ہے چور چار رکعت والی نماز میں تو اس صورت میں ان کو کس طریقے سے بتایا جائے گا یا اسی طریقے سے اگر دوسری رکعت پاس ان کو کھڑے ہونا ہے اور دوسری رکعت میں انہوں نے سلام پھیڑ لیا تو وہاں پر کس طریقے سے بتایا جائے گا اس تعلق سے لوگوں کے اندر عوام کے اندر یہ غلط تحبی پھیلی ہوئی ہے کہ اگر کوئی انسان وہاں پر اردو میں اگر بول دیتا ہے کہ کھڑے ہو جائیے یا بیٹھ جائیے تو اس صورت میں تو اس کی نماز پوڑ جائے گی نماز نہیں ہوگی جس انسان نے یہ بولا ہے لیکن اگر کوئی انسان اسی لفظ کو اگر عربی کے اندر بولتا ہے مثال طور پر وہ کہتا ہے کہ قم یعنی کھڑے ہو جائیے یا اقعیت بیٹھ جائیے تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی یہ مسئلہ میں نے کئی جگہ سنا ہے اور میں نے کئی جگہ اس چیز کو دیکھا بھی ہے لوگوں کے اندر اس تعلق سے غلط فہمی ہے تو اس کا جواب کیا ہے اور صحیح مسئلہ کیا ہے وہ آپ سمجھیں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام سے غلطی ہو جائے نماز کے اندر چاہے وہ رکعت کے اندر یا کسی بھی طریقے سے جوبے غلطی ہو رہی ہے اگر قرآن کریم کے پڑھنے کے اندر غلطی ہو رہی ہے اور اگر وہ آیات آپ کو یاد ہے تو وہ آیات آپ ان کو بتا دیں کہ صحیح آیت کیا ہے یا اسی طریقے سے اگر وہ رکعت کے اندر غلطی ہو رہی ہے رکعت کے اندر بھول ہو رہی ہے تو اس صورت میں آپ صرف سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر بولیں اردو کے اندر کچھ بھی بولتے ہیں یا عربی کے اندر بھی کچھ بھی بولتے ہیں کوئی بھی دوسری الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کی نماز ٹوڑ جائے گی جو شخص بولے گا اس کی نماز ٹوڑ جائے گی چاہے وہ اردو کے اندر بولے عربی کے اندر بولے انگلیش کے اندر بولے کسی بھی زبان کے اندر کسی بھی لینگویج کے اندر آپ اس چیز کو بتائیں تو اس صورت میں نماز آپ کی ٹوڑ جائے گی کیونکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو وہاں پر سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر کے امام کو تنبیہ کرنا ہے امام کو بتانا ہے کہ رکعت کے اندر کوئی غلطی ہے یا کسی بھی طریقہ جو بھی غلطی ہے تو وہاں پر اس طریقے سے بتانا ہے سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر کے بتانا ہے دوسرے کوئی الفان استعمال نہیں کرنا ہے آپ اگر اس کا حوالہ دیکھنا چاہیں تو حوالہ دیکھ سکتے ہیں فتاوہ ہندیہ کے اندر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر انٹھانوے پر اس کی تفسیرات لکھی بھی ہیں آپ وہاں جا کر اس کی تفسیرات کو دیکھ سکتے ہیں امید آج کی اس ویڈیو سے آپ ذات کے ذہن کے اندر اس تعلق سے جو بھی غلط فہمیاں اور جو بھی مسائل آپ کے ذہن کے اندر ہوگی وہ تمام کی تمام کلیر ہو گئے ہوں گے واضح ہو گئے ہوگی آپ سے گزارش ایک اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اسی طریقے سے ہمارا ساتھ بنے رہیں نیر کو سکھتے رہیں سکھاتے رہیں سلام علیکم